السلام علیکم رشیہ کا ویزا آپ کو بیس دن میں کیسے مل سکتا ہے اور آکھا اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے جا سکیں گے رشیہ کی ہم نے اپڈیٹ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ پہلے ہی دیچی تھی کل کی ویڈیو میں اگر آپ نے اپڈیٹ نہیں جانی تو اس کا اینڈ سکرین پہ لنک بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو جو مزید اس ویڈیو کے علاوہ بھی اپڈیٹ آئیں گی تو آپ کو اسی ویڈیو کی اینڈ سکرین کے ذریعے اپڈیٹ دیرتے رہیں گے رشیہ نے جو اپرچونٹیز کا اعلان کیا ہے اس کے لیے آپ اپلائی کیسے کر سکیں گے آپ اپنے کسی بھی کنٹری سے ہیں تو اپلائی آپ کو کرنے کے ساتھ کون سے کاغذات لگانے ہوں گے آپ کو کس طرح وہاں پہ کتنی دیر کا ویزا ملے گا اور وہاں پر آپ اپنی فیملی کو کیسے لے کے جا سکیں گے اس کے ساتھ آپ کو اوفیشلی انہی کی نیوز پیپر کے ذریعے جو اپڈیٹ آئی ہیں ان کی تفصیلات کی اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن آج کی ویڈیو میں دیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورسٹے آن لائن پر چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو کسی بھی اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن کی تفصیلات کی ڈیٹیل سے سب سے پہلے اس چینل کے ذریعے اگاہ رکھا جا سکے سیج آف سیڈی ویب سیٹ اوپن کریں لنکڈ ویڈیو کے ڈسکرپشن پر مل جائے گا جہاں پہ رشیہ آناؤنس فری ویزا فور آل کنٹریز کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پر ملے گا جہاں پہ بیرو نے کسی بھی کنٹری کی اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن چاہے وہ جرمنی کی فن لینڈ کی لازم برگ یوکے کینیڈا کے ساتھ آپ کو دیگر اور بھی مومالی کی اپڈیٹ چاہیے سب سے پہلے اس ویب سیٹ کے ذریعے دی جاتی ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے لنک اوپن کرنے کے بعد اپلائی کی آپ تفصیل اور انفرمیشن جان سکیں گے یاد رکھیں رشیہ کی طرف سے یہ جو اپرچنیٹس کا اعلان ہوا ہے اس کے لیے آپ کو جو اپلائی کرنا ہے یہ اوفیشلی انہی کی ویب سیٹ کے ذریعے جو اپڈیٹ آئی ہیں اس کے لیے آپ کو بیس دن کے اندر ویزا مل سکتا ہے اور یہ تین سال کا پہلے ویزا دیا جائے گا جو کہ ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ ہوگا ٹی آر سی کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ویلڈ پاسپورٹ کوئی بھی آپ کا کریمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے اور میڈیکل آپ کا کوئی بھی ایشو نہیں ہونا چاہیے ایچ آئی وی ٹیسٹ آپ کو کروانا ہوگا جس کے بعد آپ کا پرسس شروع ہوگا اس کے لیے ریکوارمنٹ ڈاکرمنٹس آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ پروف اور انکم اینکم اینکومڈیشنز ہیلتھ انشورنس آپ کی ہونی چاہیے اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ ویزے کے لیے ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا خرصہ کتنا ہوگا سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو بتا دیں یہ جو ویزے آپ کو دیا جائے گا نہ تو یہ ورک پرمنٹ ہے نہ ہی ویزٹ ہے اصل میں حقیقت یہ ہے کہ رشیہ کے پریزیڈنس نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ جو اپنے ملک میں سیٹسپائی نہیں ہے رشیہ آجائے ہم ان کو وہاں پر ٹیمپریری ریزیڈنس پرمنٹ دیں گے جس کے بعد وہ وہاں پر پرمنٹ بھی ہو سکیں گے اپنی فیملی کے ساتھ لیکن یہ کیسے پوسیبل ہے اس کے لیے جب آپ کو سٹارٹ میں تین ماہ کا ویزہ دیا جائے گا اور یہ تین ماہ میں آپ کو شورٹ کروانا پڑے گا کہ میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا ہوں مجھے وہاں پر تین ماہ میں جو بھی اخراجات ہیں مجھے خود برداشت کرنے ہوں گے اس کے بعد یہ آپ کو تین ماہ کے بعد ٹیمپریری ریزیڈنس پرمنٹ تین سال کا دیں گے اب آپ اگر تین ماہ کا بھی وہاں پر خرچہ اپنی جیب سے نہیں کرنا چاہتے اگر اپلائی آپ کرنا چاہتے ہیں اپلائی کی تفصیلات کی ڈیٹیلز کے ساتھ اس اپرچونٹی کو گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 03090001982 کے ذریعے یہاں پہ آپ کو ویڈیو کو اس سٹارٹ میں یہ بھی بتا دیں کہ اب تک پراپرلی اس پروگرم کا آغاز نہیں ہوا اس پروگرم کا آغاز جو کہ یکم ستمبر 2024 سے ہوگا جو کہ آپ رشیان امبیسی جو پاکستان میں ہیں وہاں پہ اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کروائیں گے اس کے لیے آپ ایمیل کے ذریعے یا فون نمبر کے ذریعے بھی اپڈیٹ لے سکیں گے لیکن ابھی آپ نے نہ ان کو کوئی ایمیل کرنی ہے نہ ہی امبیسی میں کال کرنی ہے نہ ہی آپ نے ان کی امبیسی میں جانا ہے ابھی یہ صرف ان کا جو سگنیچر ہوئے ہیں پریزیڈنس نے وہاں پہ رشیہ کے پریزیڈنس نے اس چیز کے سگنیچر کر دی ہیں کہ کسی بھی کنٹری کا فارڈنر ہمارے ملک میں آ سکتا ہے اگر وہ اپنے ملک کے حالات سے یا سیٹسپیکشن اس کی نہیں ہے اپنے ملک میں تو وہ آ کے ہمارے ملک میں سیٹل ہو سکتا ہے اب آپ کو وہاں پہ کتنا خرچہ ہوگا جانے کے لیے اور آپ کو اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار چاہیے تو یاد رکھیں یہ یکم ستمبر دوہزار چوبی سے اپلائی ہوگا لیکن یکم ستمبر دوہزار چوبی سے پہلے جو آپ کو کام کرنے انتائی ضروری ہیں وہ آج کی ویڈیو میں جان لیں ریزن یہ کہ جب آپ کو یکم ستمبر کے بعد اس کا پروگرم پروپرلی شروع ہو جائے گا تو وہاں پہ تین مہینے آپ کو اکھراجات اپنے جو برداشت کرنے ہیں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی پاکٹ سے بھی اپنی جیب سے بھی خرچہ نہ کریں بلکہ ان کے یہ چار پورٹل اوپن کرنے کے بعد اپنی ہونر اور تجربے کی بنیاد پر ویکنسی کو فائنڈ آؤٹ کریں اب آپ یہ ویکنسی کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو جب آپ کا پاس یہ پلس پائنٹ ہو جائے گا جب یہ پروگرم کا پروپرلی آگاز ہوگا تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کمپنی میں میں نے اپنے ہونر تجربے کی بنیاد پر ویکنسی میں اپلائی کیا تھا اور مجھے جاب آفر مل گیا ہے یہاں پہ کافی زیادہ ایسی کمپنیز ہیں اور کافی زیادہ ایسی انڈسٹریز ہیں جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ہر پورٹل کے اندر جو رشیہ کے صرف پورٹل ہیں اس کے لیے آپ کو اپلائی آن لائن ہی کرنا ہوگا اس کے لیے آپ ہم سے سرویسز لے سکتے ہیں ابھی فیل بک صرف جاب کے لیے کیونکہ اگر آپ کو جاب آفر مل جاتا ہے اور آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور جاب آفر بھی ساتھ لگا دیتے ہیں تو سٹارٹ تین مہینی کا جو آپ کو اکھرا جاتا ہے جاب ملنے کے ساتھ وہ بھی آپ ان کو پروف دے سکتے ہیں کہ آر ایڈی میں جاب میں اپلائی کر چکا ہوں آپ کے ان پورٹل میں اپلائی کر چکا ہوں چاہے وہ رشیہ لینگویج میں آپ اس کو کنورٹ کر کے اپنے ہونر تجربے کی بنیاد پہ ویکنسز میں اپلائی کر کے کمپنی سے جاب آفر لینے کے بعد وہاں پر جب آپ امبیسی میں اپلائی کریں گے تو جاب آفر کے بعد آپ کے اور زیادہ چانسز بھر جائیں گے رشیہ موو ہو کے وہاں پہ آپ کو ویزا ملنے کے ساتھ وہیں پہ سیٹل ہونے کے ساتھ آپ کے اکھرا جات بھی جو سٹارٹ کے تین مہینے ہیں وہ کور ہو جائیں گے اس کے لیے اگر آپ نے اپلائی کروانا ہے تو 0309000192 کے ذریعے رابطہ کریں لیکن یاد رکھیں ابھی یہ والا پرسیجر پروپرلی شروع جو یکم ستمبر کے بعد ہوگا لیکن یکم ستمبر سے پہلے اگر آپ ان کے پورٹل کے ذریعے کسی کمپنی سے جاب آفر لے لیتے ہیں تو آپ کو پلس پوائنٹ ہو جائے گا ویزا ملنے میں آپ کو کافی ریلیکسیشن ملے گی کیونکہ آپ وہی کی کمپنی سے جاب آفر پہلے لے چکے ہوں گے لیکن اس کے لئے آپ اپنے ہونر تجربے کی بنیاد پہ اس کے لئے جو خاص اور پہ دو کاغذات بنوائیں گے جو کہ رشین لینگویج میں سی وی اور رشین لینگویج میں آپ کے پاس کور لیٹر ہوگا تب ہی آپ اپلائی کریں کیونکہ رشیاں میں انگلیش نہیں چلتی رشین لینگویج چلتی ہے اور جب آپ وہاں پہ تین مہینے کے بعد تین سال کے لئے ٹیمپریری ریزیڈنس پرمڈ لیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو وہاں پر ان کے بیسک رول اور ان کی لینگویج سمجھنی ہوگی اب وہ آپ کو بیسک رول تو وہاں پر جا کے یہ جیسے پاکستان کے قوانین یا میڈلیسٹ کے ہر کنٹری کے اپنے قوانین ہیں ان کے سمجھنے ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو وہاں کے بھی جا کے قوانین اور ان کی بیسک لینگویج سیکھنی ہوگی لینگویج پاکستان میں سیکھنے کی یا میڈلی سے سیکھنے کی ابھی رشیہ کی کوئی ضرورت نہیں وہاں پر جانے کے بعد آپ یہ اس لینگویز سیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس کے بعد وہاں پر جو ان کے رول ہیں وہ فالو کرنے پڑیں گے اور جو کہ وہیں پہ آپ کو ون بائی ون کمپنی کی طرف سے بھی فیور مل سکتی ہیں اگر آپ ان کمپنیز میں اپلائی کرتے ہیں اور جوب آفر لے لیتے ہیں ان کمپنیز سے جوب آفر لینے کے لیے اپلائی کی حد تک سرویسز کے لیے آپ ان دیئے ون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یاد رکھیں جب اس کا پورسیجر شروع ہوگا سب سے بہلے ہمارے یوٹیوب چینل ورسٹر اونلائن کے ذریعے آپ کو اپ ٹوڈیڈ انفرمیشن سے اگاہ رکھا جائے گا اور اگر آپ اس کے لیے صرف رشیہ انفارمنٹ میں سی ویو کا اول ریکٹر بنوا لیتے ہیں اور اپلائی کی حد تک ہم سے سرویسز لیتے ہیں تو یقیناً آپ کے بہت سارے چانسز بھن جائیں گے رشیہ میں موو ہونے کے ساتھ اپنی فیملی کو بھی لے کے جانے کے بیس دن کے اندر آپ اس اپرچینڈی کو گین کر سکیں گے رشیہ کی اوفیشلی جو کہ نیوز پیپر میں آپ کو یہ لنک کسی ویڈیو کا ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد یہ جیٹیلز مل جائیں گے جو آپ خود بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جس میں سپیشلی طور پر یہ ساری انسٹرکشن دے دی گئی ہیں جس کو فالو کرنے کے بعد آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہ پروگرم جو سے شروع ہوگا یک کم ستمبر کے بعد آپ بھی اس پروگرم کی بیس پہ وہاں پر جا کے سیٹل ہو سکیں گے اور یہ فائنل جو کیا ہے رشیہ کے پریزیڈنس نے اس اپرچینٹی کو کسی بھی کنٹری کا افراد اپلائی کر سکتا ہے مزید اس کی جو اپڈیٹ ہوں کی ہماری اسی ویب سیٹسے جاوب سیٹی کا لنک جو ویڈیو کا ڈسکرپشن ہے اس کے ذریعے آپ کو دیا جائے گا اگر آپ اس کے لئے اپلائی کی حد تک ابھی سر جاوب آفر کی حد تک ہم سے سرویسز لینا چاہتے ہیں دیئے ویڈ نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں اور مزید اس کی جو اسی اپڈیٹ ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل ورس اونلین کے ذریعے آپ کو ملتی رہیں گی دو ڈاکومنٹس آپ کو وہی ریکوارڈ ہوں گے جو رشین لینگویج کے مطابق سی وی او کور لیٹر ہوگا اور آپ اپنے ہون اور تجربے کے بنیادتے ہی اپلائی کر سکیں گے لیکن اس کے لئے اگر آپ نے اپلائی کروانا ہے مجید دیٹیل لینی ہے وہ آپ کو ملتی رہیں گی اسی ویب سیٹسے جاوب سیٹی اور ورس اونلین یوٹیوب چینل کے ذریعے انتظار رکھیں جلدی آپ کو مزید اس کی اور جو اپڈیٹ آئیں گی سب سے پہلے اسی چینل کے ذریعے دیتے رہیں گے اور اگر اب تک آگر آپ نے اس کی انفرمیشنز اور سی وی کی حد تک سرویسز لینی ہے رشین فارمنٹ کے مطابق تو دیئے وننبر پر رابطہ کریں یہ آفر ہے جو کہ ابھی ہم سٹارٹ میں دے رہے ہیں جون جون وقتاً فوقتاً اس کی اپڈیٹ آئیں گے اور اس میں انکریز ہوتی رہیں گی چیزیں اور وہ آپ کے چارجز بھی بڑھاتی رہیں گی ابھی ہم آپ کو آفر دے رہے ہیں اور آپ اس آفر سے فائدہ اٹھا کے اس آفرچنٹی کو گین کر سکتے ہیں مزید کسی اور کنٹری کے ممالک کے اپٹوڑیٹ انفرمیشن اور ورڈ سے آن لین چینل کے ذریعے آپ کو یہ ڈیٹیلز مزید بھی ملتی رہیں چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے رکھیں اللہ حافظ